آج میں لے کر آئی ہوں سیمپل بریک فاسٹ کی ریسپی بچوں کے لیے اور یہ بچوں کو ریسپی بہت پسند ہے گی آج میں لے کر آئی ہوں پٹاٹو ٹوست سینویچ کی ریسپی جو بہت مذہب اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اب آپ اپنے بچوں کو بریک فاسٹ میں بنا کر دے سکتے ہیں سینویچ آپ اپنے بچوں کو ٹی ٹائم میں بنا کر دے سکتے ہیں لینچ میں بنا سکتے ہیں بلکل سمپل ہے اور ہلکی بھلکی بھوک کے لئے یہ سینویچ بہت اچھے ہوتی ہیں اور یہ بچوں کی صحت کے لئے بہت اچھے ہیں آپ اس سینویچ کی ریسپی کو فول واج کیجئے گا اور اس پٹاٹو ٹو سینویچ کی ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شادہ سسٹر کچن کورنر یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتی ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچھن میں بنا رہی بہت مزدار ٹیسٹی پٹاٹو ٹو سینویچ کی ریسپی جو بہت مزدگ ہے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آج میں یہ بچوں کے لئے سپیشل ٹو سینویچ کی ریسپی لے کر رہی ہوں چلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پٹاٹو ٹو سینویچ بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پریٹ سلائس لیے ٹو ٹیسپون میں نے گرین چٹنی لیا گھر کی ہومیٹ بنی دی کیچپ لیا میں نے ہزبے ضرورت ہزبے ضرورت میں نے مکھن لیا ہے چار عدد میں نے آلو لیا ہے بوائل ہوئے ہیں ہاف ٹیسپون سابو دھنیا لیا پسا ہوا ہاف ٹیسپون نمک لیا ہے ہاف ٹیسپون میں لال کٹی مرچ لیا ہے ہاف ٹیسپون میں نے کالی مرچ پوڈر لیا ہے ہاف ٹیسپون میں نے زیرا پوڈر لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا ٹوماتر لے کے میں نے بریگ چوپ کر لیا ہے ایک چھوٹے سائز کی پیاز لے کے میں نے بریگ چوپ کر لیا ہے ہزبے ضرورت میں نے بند گو بھی لیا بریگ چوپ کیوی ہزبے ضرورت میں نے ہرہ دھنیا لیا بریگ کٹاوا دو عدد میں نے ہری مرچ لے کے بریگ چوپ کر لیا ہے ہاف چائنیز گاجہ لے کے میں نے بری چوب کر لیا ہے ایک شملا مرچ لے کے میں نے بری چوب کر لیا ہے ہزبز وزبز میں نے سویٹ سکون لیا ہے پٹاٹو ٹوز سینڈویچ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آلو گریٹ کر لیں گے آپ اپنے بچوں کو لینچ میں بریک فاسٹ میں بنا کے دے سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے بچے فرمایش کرتے ہیں سینڈویچ کی تو یہ تمام چیزیں ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں ہمارے گھر میں تو آپ ارام سے اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا جسے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن مل سکے گا آپ میری ریسپیز کو زیادہ لائک اور شیئر کیا کیجئے تاکہ میری ریسپیز اور لوگوں تک بھی پہنچ سکیں ہمارے کی بسم اللہ الرحمن الرحمن بیاد شامل کر دیں گے ہمارے کی بسم اللہ الرحمن رحمن بسم اللہ الرحمن بند کو بھی شامل کر لیں گے ہائے پس mach دیں شامل کر دیں گے پس ماہرپ مり شامل کریں گے سم حالان ہے شمالے مرشاں سوف ب کریں یہ سیس مل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنیز غاجر بسم اللہ الرحمن الرحیم لال کوٹی ملت شامل کر دیں گے سپائیسی آپ اپنے کے مطابق مسالہ دار شامل کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھالی ملت بھرڈر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحیم زیرا شامل کر دیں گے میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں دنمک شامل کریں بسم اللہ ان مانے ہیں نمک شامل کریں ملوک سٹنے سے مکس کریں بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے کریں گے پر آلیر یہ بھی کچھپ آپ کے بچے کھاتے ہیں ہے آپ پیزا سوز بھی لگا سکتے ہیں مائنیز بھی لوگا سکتی ہیں جو آپ پر بچے کھانا پرسند کریں وہ آپ پر لائے گر سکیں اس پر لائے گر سکیں پر لائے گر سکیں پر لائے گریں گے اس طرح سارے پر لائے کر دیں گے پر لائے گر دیں گے دوسرا بریا سلائس لیں گے بریا سکیں ٹھیک سائیڈ پر لائے گے بسم اللہ الرمان گرین چٹنی پر لائے کریں گے اس پر لائے گرین چٹنی کو پسند کریں گے بسم اللہ الرمان اس پر لائے گے پسند کریں ہمیں سارے تیار کر لوں گی پٹاٹو سینویچ میں سارے تیار کر لی ہیں اب اس میں توسٹ کر لیں گے پٹاٹو بریڈ سینویچ کو توسٹ کر لیں گے مکھر کو چیز کر لیں گے بسم ملہر 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 میں پٹاٹو سینویچ تیار کر لوں گی سارے میں نے سارے پٹاٹو ٹو سینویچ تیار کر لی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی ٹو ٹو سینویچ تیار ہے اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اس پٹاٹو ٹو سینویچ کی ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس کی ویڈیو کو فل بات کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مطبولیے گا اس سے آپ کو مرینیو ریسپی کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا اب اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ملے چینل کو ستھون никакر ساتھ میں آکھ کیcient ساتھ میں مسکرائب کریں کچھ چینل کو د unicorn